بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو ہم دوسروں تک پہنچا سکے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں ایک کب ہم میدہ ڈالیں گے ایک کپ سوجی اور دو ٹیبل سپون پیسا ہوا ناریل لیا تھا اور دو ٹیبل سپون ہم نے خوشک میور ڈالا ہے اور ایک کپ چینی اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ ہم نے مکس کر لیا ہے تو اب اس میں ہم آدھے گلاس کرم دو ٹا لیں گے اور اس کو مکس کریں گے اس میں گھٹلیاں اور لمس نہیں رہنے چاہیے یہ اچھے سے مکس کریں گے تو یہ بھی کم لگ رہا ہے ہم میں تو ہم نے آدھا کپ پانی ڈال دیا ہے اور آپ چاہیں تو صرف دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یا پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس کر لیں اس کو اس طرح اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کلر ڈالیں گے ہم یہ فوک کلر لیں گے یا زردے کا رنگ جو بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک پینچ ہم زردے کا کلر ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہم تین گھنٹے کے لئے ڈک کر رکھ دیں گے یہ دیکھیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہمارا یہ پیسٹ اور بھی گاڑا ہو چکا ہے کیونکہ سوجی پھول چکی ہے تو اس میں ہم آدھا کپ دودھ اور ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے تو بس دیکھیں اس طرح کا ہمارا پیسٹ ہونا چاہیے یہ پیسٹ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم ایک پین میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور ایک پیالی میں یا پلیٹ چھوٹی سی کوئی بھی لے لیں اس میں یہ مکسچر ڈالیں گے اور اس کے اوپر تیل ڈالتے جائیں گے تو یہ دیکھیں پوڑے کتنے ضبادست ہمارے نکل چکے ہیں آپ ویسے ہی چمچے کی مدد سے ایسے ہی بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح ڈالنے سے ایک ہی شیپ کے ساتھ ایک ہی سائز کی بنتے ہیں تو اس لئے میں نے ایسے ڈالیں آپ اگر ویسے ہی سادے چمچے کے ساتھ ڈالنا چاہیں تو آپ چمچے سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے اوپر اچھا گرم تیل اس پر ایسے ڈالتے جائیں یہ خود پا خود باہر نکل کے آ جائے گا تو دیکھیں کتنے ضبادست پوڑے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو ان کو دونوں طرف سے اچھے سے فرائی کر لیں گے اور ان کو سرف کریں گے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ اور اندر سے بھی پولے پولے سے ہمارے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں تو ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئے تو اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تو ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ